ہم جا رہے ہیں ارم ارم سے ہم لوگ کو چیزیں خرید ہیں تو آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ چلیں السلام علیکم یوٹیوب فیملی ویلکم ٹو می نیو ویلوگ کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب خیریت سے ہوں گے تو آج آپ کو ہمارا آؤٹڈور ویلوگ دیکھنے کے لیے ملے گا تو ہم دکشے میں بیٹھ چکے ہیں اور جا رہے ہیں گھر کے پاس یہ شاپنگ مور ہے ارم شاپنگ مول وہاں جا رہے ہیں مجھے تھوڑا سا گولڈ کا کچھ لینا تھا گولڈ کا ایرنگز اور رنگ لینی تو مجھے وہی لینا تھا تو میں اس کے لیے بھاڑھنے گئی تھی میری مدر کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ کافی دنوں سے کہیں گئے نہیں تھی تو میں نے سوچا باہر جا رہے ہیں تو ویلوگ بھی بنا لیں گے یہ گھر کے پاس ہمارے ایک نرسری ہے ہاں سے ہم نے بھی پلانٹس وغیرہ لیا لیکن اس کی کیار اتنی نہیں ہو سکی تو وہ خراب ہو گئے میرے حال سے میں یہی بول رہی تھی رکشن میں اور وہ اس بات پر حاصلی تھی اس نے ضد کر یہ پلانٹس لیا تو اس کی کیار نہیں کی اور یہ دیکھیں گھر کے پاس ہمارے ایک پرانا اور نیا فنیچر مارکٹ ہے یہاں پر اچھا فنیچر ملتا ہے لیکن ابھی ان کے بھی ریٹس کافی ہائی ہو گئے جیسے کہ مہنگائی کتنی ہو گئی ہے تو ہر چیز ہی مہنگی ہوتی جاری ہے یہ تو ہم رستے میں ہی ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں انگلستانے جہور میں جیسے بریج اور انڈر پاسس بن رہے ہیں تو کافی زیادہ روٹ خراب ہو رہے ہیں اور یہ مشکل سے پہنچ ہی گئے ایرم مارکٹ یہ ایرم مارکٹ ہے جس کا ذکل میں نے آپ سے سٹارٹ میں کیا تھا تو یہاں پر ہر چیز ملتی ہے یہاں پر ہر چیز کے ورائیٹی کافی ہے دوبتہ جیولری اور پی کو یہاں پر بہت اچھے روٹک بہت اچھے پی کو ہوتا ہے کاسمیٹک شاپ ہے یہاں پر تو ہماری فیملی کی سب سے زیادہ فیوریٹ مارکٹ ہے یہ اور یہاں پر گول کی شاپ بھی بہت ساری ہے چوڑیاں چوڑیاں بھی بہت اچھی اچھی ملتی ہیں بہت الگ ورائیٹی ہوتی ہے جیسے کہ آپ کریم آباد ہے تو یہاں پر آپ لوگ کبھی وزٹ تھے تو آپ لوگوں کو اچھی لگے گی مارکٹ کیونکہ یہاں پر پر پرائزز بہت ریزنے بلے لیکن اس کی ایک برائی ہے کہ اس میں بہت کنجسٹڈ یہ بہت ہے کریم آباد کی طرح جیسے لیکن یہ کہ گرمی میں آپ یہاں پر نہیں بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ ونٹلیشن وغیرہ کا نہیں ہے تو یہاں پر کافی زیادہ مشکل ہوتی گرمی میں ابھی تو موسم اچھا ہے تو بندہ چلے جاتے ہیں بچوں کے ساتھ لیکن یہاں پر بچوں کو لے جانا کافی گرمی میں مشکل ہو جاتا ہے تو مجھے جو گھوڑ کا کام تھا وہ میں کر رہی تھی میں نے اپنا کام کیا بچے یہاں پر بیٹھ گئے تھے کچھ دیر کے لیے تو وہ کام کر کے ہم لوگ نکلے پھر یہاں بچوں نے زد کی کہ ٹوائے بغیرہ لینے پھر وہی بچوں کو تو پتا جیسی آپ کو کچھ چیز نظر آجائے باہر تو ممہ نے ایمان کو پکڑا اور ایمان ممہ کے پاس سے جانی رہی تھی کہیں پہ بھی کیونکہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو وہ نانوں کے پاس ہی تھی تو میں آپ کو یہاں پر اچھا ارم کی میں آپ کو ایک چیز بتاؤں یہاں پر ڈبٹے بہت اچھے پیکو ہوتے ہیں مطلب یہ سپیشلیٹی ہے یہاں کی ارم کی یہاں پہ بہت الگ الگ ورائیٹی کے پیکو ہوتے ہیں اور یہاں پر کاسمیٹک کی شاپ بھی بہت ساری ہیں اور بچوں کے ٹوائز وغیرہ بہت اچھے ملتے ہیں مطلب یہ ریزنیویل مارکٹ ہے اور آپ دوسری مارکٹ کے مقابلے میں کمپیر کریں آگے سے تو مجھے تو بہت اچھی لگتی ہے تو یہ ایک سٹال تھا جولری کا یہاں پہ کافی زیادہ فینسی جولری تھی اور چینز وغیرہ تھی اور جس کے پاس ٹوائز بھی تھے تو بچے یہیں پر رک گئے تھے وہ لوگ خود گئے گئے تھے ٹوائز وغیرہ اور میں یہاں پر ایئرنگز اور رنگ وغیرہ تو یہاں پہ کلپس بھی تھے بچوں کے تو بچے وہی سب دیکھ رہے تھے چیزیں اور حریم نے یہاں پہ بہت زیادہ تنگ کیا مجھے اور نانو کو اپنی ٹوائز کے لیے وہ ضد کر رہی تھی جو کہ اس کے پاس آلریڈی ٹوائز ہیں اس کے لیے وہ بہت زیادہ ضد کر رہی تھی تو میران نے پینسل اور کچھ کلپس وغیرہ لیے لیکن حریم کچھ زیادہ ہی رونا شروع ہو گئی تھی اور ایمان بھی ایمان کو کارز اور ٹرکس کا بہت شاک ہے تو ایمان ایمان نے میرے خیال سے یہاں سے ٹرکس لیے تھے اسے بہت زیادہ پسند تھے ٹرکس فائر ٹریکٹر وغیرہ یہ سب چیزیں اسے بہت زیادہ ٹریک کرتی ہیں کچھ دیر ہم لوگ یہاں ہی پہ رکھے کافی چیزیں انہوں نے لی بچوں نے اس کے بعد آپ کو حریم ابھی دکھیں گی روتی ہوئی یہ دیکھیں آپ حریم کو دیکھ سکتے حریم بہت رو رہی تھی حریم کو سب شاپ سوارے دیکھ کے بہت ہس رہتے ہیں اور بہت برے طریقے سے رو رہی تھی مینال کو اس شاپ پر ٹوائے کوئی پسند نہیں آیا تو پھر وہ اپنی فیوریٹ شاپ پر آئیں گے ان کی ارم میں فیوریٹ شاپ ہے یہاں پہ مطلب 200, 300, 500 کی رینج میں اچھی چیزیں ملتی ہیں بچوں کے ٹوائز اور گھر کی پلاسٹک وغیرہ جیسے سامان ہوتا ہے یہ سب چیزیں ملتی ہیں شوپیز ملتے ہیں ووچز ملتی ہیں تو یہ شاپ مینال کو بہت زیادہ پسند مینال یوجلی یہیں سے چیزیں لیتی ہیں حریم نے اتنی سارے چیزیں لے لیں پھر بھی حریم کا بھی دل نہیں بھا رہا ہے تو ادھر ادھر ابھی یہ لوگ دیکھی رہے ہیں تو میں وہ لوگ گھوٹس وغیرہ دیکھتا تھا میں یہاں پر دیکھتا تھا کافی اچھی ووچز اور وال کلاک وغیرہ تھی تو میں وہ دیکھ رہی تھی یہاں پر اچھی ورائیٹی ہوتی ہے ان کے پاس اگر آپ کو کسی کو گفت دینا ہو تو چیزیں یہاں پر اچھی ہیں تو ہم آگئے تھے گول کپپے کھانے کے لیے اور محمد گول کپپے کے بارے میں آپ کو انٹرو دے رہی ہیں لیکن یہاں پر کافی زیادہ شور ہو رہا تھا تو اس لیے میں نے وائس اوبر کرنا پڑا مجھے تو ہم نے گول کپپے دو پلیٹ مانگوائے اور ایک چاٹ مانگوائی چاٹ کا ہم لوگ ویٹ کر رہے تھے حریم جو آئی ہے مطلب سپائسی ہوتا ہے تو حریم نہیں کھا پاتی حریم کو پلین گول کپپے مانگوائے کے دیا تھے اور ایمان بھی یہاں کافی دو رہی تھی تو یہ دوسری پلیٹ بھی گول کپپے کیا گئی اس میں سے میں نے ایک ٹرائی کیا تھا اور یہ ہماری چاٹ بھی آگئی ہے ہم نے چاٹ بھی کھائی ہے چاٹ کے بارے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں چاٹ میں نے بھی یوٹیوب میں ہی سنا تھا یہ اسی کلپ میں کہ چاٹ ہوتی ہے اس کو کبھی آپ لوگ مکس کر کے مت کھاؤ اس کو بنا مکس کیے کھاؤ گے تو آپ کو اس کا ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ فلیور کہیں سے کھٹا کہیں سے میٹھا کہیں سے تیکھا اس ٹائپ کو فلیور ملے گا ٹرائے کر لیے گا تو گول گپے وغیرہ کھا کہ ہم لوگ پیدل نکلے اس کے بعد ہم نے رکشہ لیا تو ہم نے رکشہ والے سے بھی ریکویش کی کہ آپ ہماری چینل کے لیے بولیں سبسکرائب کریں اور لائک کریں لائک کریں لائک کریں سبسکرائب کریں کمنٹ کریں شیئر کریں ختم بائی بائی ٹاٹا گود بائی گیا